بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت عبداللہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہو فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضرت عبو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہو کے پاس تھا کہ ان کا روزینہ بیت المال سے آیا ایک باندھی ان کے پاس تھی جو اس میں سے ضروری چیزیں خرید کر لائی اس کے بعد ساتھ درم ان کے پاس بچے فرمانے لگے کہ اس کے پیسے کر لاؤ تاکہ تقسیم کر دیں میں نے کہا ان کو اپنے پاس رہنے دو کوئی ضرورت پیش آ جائے کوئی مہمان آ جائے فرمایا مجھ سے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تیہ شدہ بات فرمائی تھی کہ جس سونے یا چاندی کو باندھ کر رکھا جائے گا وہ اپنے مالک پر آگ کی چنگاری ہے جب تک کہ اس کو اللہ کے رستے میں خرچ نہ کر دیا جائے بہوالہ ترغیب استغفر اللہ 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 حی القیوم وعطوب الیہی تیس ایک سن دوہزار تیس اللہ اکبر موسیقی